سلام علیکم جی جناب بات کریں بات کریں بھائی جی جناب سلام علیکم بہت مہربانی خدا آپ کو جزائے خیار دے سلامتی دے حکم کریں بھائی فاروق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹاگیا آپ جی جی الحمدللہ آپ کو سلامتی عزت دے یہ حکم کریں فاروق صاحب فاروق صاحب نے دو ہفتے پہلے فون کیا تھا وہ سورہ تحریم کے متعلق بات کر رہے تھے جی جناب حکم کریں وہ تو پھر کال ترمیان میں وہ آڑ دی گئی تھی نا جی تو اس لیے پھر وہ کنٹینی نہیں ہو سکا جی جی ہم آپ کے خدوط محضر جی اچھا جی وہ چلیں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلاتی ہے جی پھر اوکے ہاں تیاری کر کے ہاں ملیم صاحب اوکے ہکم کریں ہاں ہکم کریں بھائی جی میں ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا تیاری کر کے میں ویسے تیاری نہیں اس میں جس طرح ڈیٹیل سے ہوتا ہے تو میں تو اور کسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ بات کر دی چلیں پھر اسی بھی کر لیتی ہیں نہیں نہیں آپ کی مرضی میرے طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے یہ پریشر نہیں کہ آپ تحریم پر بات کریں میں نے صرف یاد دلایا ناظرین کو اللہ آپ کی مرضی جس موضوع پر آپ چیرنا چاہتے ہیں اگر مجھے نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ میری بھائی میں جی نہیں آتا اگر آتا ہے تو میں آپ سے بات کروں گا بسم اللہ چلیں پھر اسی بھی کر لیتے ہیں جی اوکے دی تو اصل میں میں عرض یہ کر رہا تھا اس دنے کہ اگر آپ نے میں نے پھر وہ آپ کا بات کا کلیپ سنا تو آپ اس میں بتا رہے ہیں اب وہ مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی تو میری عرض یہ تھی کہ آپ وہ جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام ان کی پیویوں کے بارے میں تو آپ ان کو عدر کیوں تبی کر رہے ہیں جی کیونکہ آئیشہ و حفظہ کی بات ہو رہی ہے نہیں دیکھے نا آئیشہ و حفظہ اسلام اللہ تعالیٰ علیہ امآ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو دل نظر آگئی کہ وہ آپ حضرت امآ اعشہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر جو ان کی بات ہو رہی ہے اب کیدر تو واضح قرائن موجود ہیں کہ نو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے جبکہ جی سنیں نا آپ کو پتا ہے کہ سورہ تحریم جو آئیشہ و حفظہ کے متعلق ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے آپ کو یہ تو پتا ہے نا جو شروع سے مثلا یہ سب آئیشہ و حفظہ کے متعلق ہے یہ تو معلوم ہے نا تو یہاں پر جو زرباللہ مثلا اگر اس سے آئیشہ و حفظہ مراد نہیں ہے تو یہ کس کون مراد ہے مجھے بتاؤ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العجد مثال دے رہا ہے کہ ان لوگوں کی لِلَّذِينَ قَفَرُ مْرَأَةَ نُوْحٍ وَمْرَأَةَ لُوتِ قَفَرُ مْرَأَةَ نُوْحٍ وَمْرَأَةَ لُوتِ یہاں امرات کے الفاظ موجود ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی نسبت کدھر ہو رہی ہے امرات نوح یعنی نوح کی زوجہ نوح کی وائف تو پھر آپ تو آپ بالکل آپ واضح اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ امرات نوحن مضاف مضاف علیہ اس چیز کو واضح بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی جو ادھر واضح طور پر قرائن موجود ہے ہر چیز موجود ہے تو قرائن بھی اس وقت ہم تلاس کرتے ہیں جب وہاں اس چیز کی تفصیل و توضیح نہ پیش کی گئی ہو تو جب کہ یہاں پر تو تفصیل و توضیح و تبعین ہر چیز موجود ہے تو آپ کے لئے اس کو کس طرح در منطبی کر سکتے ہیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی یہ سوال آپ کا اچھا ہے ویسے مجھے اس موضوع پر بہت مواد دینا چاہیے کیونکہ یہ اس میں بعض نکات ہیں عدوی نکات ہیں ان کو بتانا ضروری ہے ایک نکتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کنایات ہیں قرآن مجید میں جو تعریضات ہیں یہ مختلف مفسرین نے اس پر بہت باتیں کی ہیں قرآن کریم میں جو کنایہ ہیں کنایہ کس کو بولتے ہیں کنایہ بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ آپ کا مقصود نہیں ہوتا مقصود کوئی اور چیز ہوتی ہے مقصود کوئی اور چیز ہے اس کو بولتے ہیں کنایہ کنایہ کو عربی زبان میں تعریض بھی بولتے ہیں فاروق صاحب اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ بعد میں جا کے تحقیق کیجئے کہ کنایہ کو تعریض بھی بولتے ہیں جی جی حضرت حضرت اللہ عاری صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ یہ کہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں جبکہ مجھے بحمد اللہ تعالیٰ اس چیز کا جو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں اشارہ کنایہ کسے کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کنایہ تو ابلہو منسری اور بحمد اللہ میں نے جملہ شرطیہ کے طور پر کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنایہ یا تعریض کس کو بولتے ہیں تو ان کے لئے عرض یہ ہے مثلا یہ دیکھیں عزیزو یہ کتاب ہے خزانت العدب و غائت العرب یہاں پر یہ حموی صاحب کی کتاب ہے یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے عدب میں جز احسانی میں یہاں پر میں آپ کو کنایہ کی وہ تعریف کرتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں صفحہ نمبر چار سو ساتھ میری چھوٹی سی چھوٹی سی جی جی میں کوئی آپ کا رادہ نہیں کرنے لگا میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا میں اپنی ایک اُلڈن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں چھوٹی سی وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ ویٹس اپ پر بات کر رہا ہوں جی جی تو اب میری مجھے آپ کی در سے آواز آ رہی ہے تو آپ یوٹیوب پر لائف بات کر رہے ہیں تو میں ادھر سے حوالہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں جی ہاں میں بات میں دیکھ لیں میں کیا عبس کر سکتا ہوں پر آپ بات میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو نہیں بیج سکتا کیونکہ آپ ابھی فیرس اپ میں بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی فون ہے تو میں اس میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اگر آپ کا فون نمبر ٹو ہو تو آپ دیکھ سکتے تھے بہرحال آپ سنیے اور بعد میں میں غلط نہیں پڑتا بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر میں جھوٹ مولوں کتاب غلط دکھا ہوں تو ان کو پتہ چل جائے گا تو عزیزو یہ کتاب ہے اسی کتاب کا صفحہ نمبر چار سو ساتھ ہے کتاب کا نام ہے خزانت العدب و نہائیت العرب یہاں پہ فرماتے ہیں تعریف نوع لطیف فی بابی کہتے ہیں یہ بس میں بڑا لطافت ہے عدب میں یہ کس کے کتاب ہے جو حموی صاحب کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ کنایا جو ہے اس میں بڑی لطافت ہے کہ متکلم جو ہے تقنیہ کرتا ہے عبارت ایک ہے عبارت کے لفظی معنی کے کچھ ہیں اس سے مقصود اس کا کچھ اور ہوتا ہے لا يصرح بھی وہ اپنے مقصد پر تصریح نہیں کرتا تصریح نہیں کرتا لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے لیا خدا هو السامع لنفسه و یعلم المقصود تاکہ سننے والا سمجھ سمجھ جائے گا اس کا مقصد کیا تھا وہ تصریح نہیں کرتا جب یہ پتا چلا میرے معزز ناظرین تو اب جماعت مخالفین کے ہمارے جو اشائرہ بھائی ہیں معاتوریدی بھائی ہیں ان کے بہت بڑے مفسر بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے آپ کا خدمت میں عرض کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں مختلف علوم پر ان کا تسلط ہے فخر الرازی صاحب محمود ابن عمر محمد ابن عمر الرازی یہ ان کے کتاب ہے کتاب تفسیر تفسیر فخر الرازی المشہور بخطیب الرائی کیونکہ یہ تہران کے رہنے والے تھے اس زمانے میں تہران شیعوں کا شاعر نہیں تھا تو یہ بہت مشہور معروف اپنے زمانے میں بہت ہی اور ان کے کتابیں تعلیفات بہت زیادہ ہیں اور یہ اپنے مختلف علوم میں ان کا اتصاب ہوتا ہے اور ان کی جو اور دلال استدلال میں یہ نہایت ماہر آدمی ہیں اور بہت اچھے طرح سے لکھتے ہیں آپ امام رازی کے بات کر رہے ہیں جی جی فخر رازی صاحب کے بات کر رہا ہوں تو یہ مشکل معانی کو بہترین آسل جو آپ بات کر رہے ہیں جی میں آپ کے بات کی تعلیف کرتا ہوں جس طرح کہ ہم نے منطق پڑھی تو اس میں آیا کہ جب لفظ امام کا استعمال ہو تو فقط اس سے مراد امام رازی رحمت اللہ لیں تو آپ اپنا عبارت آگے ارشاد فرمائیں یہ فخر رازی صاحب کی تفسیر ہے تفسیر مفاتیح الحید جس کو تفسیر کبیر بھی کرتا ہے تفسیر فخر رازی بھی کرتا ہے یہ جلد نمبر تیس ہے چاب دار الفکر ہیں یہاں پر سورہ تحریم کی آئے وہی آیات جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ فخر رازی صاحب کی کتاب ہے یہ صفحہ نمبر دار الفکر کی چپیس تفسیر فخر رازی ہے صفحہ نمبر ہے اس کا انتالیس فورٹی نائن اور اللہ بلا کرے آپ کا وہی آیات ہیں ذرب اللہ مثلا للذین کفر کہ اللہ نے کافرین کے لیے کفار کے لیے مثال دیا اب مثال کیا ہوتا ہے ذرب مصل کیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی عورت بیان کریں اچھا مثال دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی امرات نوح و امرات لوت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ان کی جو بلکل ٹھیک ہے وہ ہمارے نیک پاک سالے جو بندے تھے ان کے نکاح میں تھی ہاں دو ان کے شوہر تھے دو نبی تھے فَخَانَتَاهُمَا انہوں نے ان سے غداری کی فَلَمْ يُغْنِعَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان سے غداری کی طاعت نہیں کیا کفر جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا فَلَمْ يُغْنِعَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا یہ کہ اس لیے کہ یہ زوجہ نبی تھے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا اللہ نے ان کی کوئی کیا نہیں کیا کوئی ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی ان کی کیا بولتے ہیں مردو زبان میں ان کو کوئی ڈیل نہیں دیا اس لیے کہ زوجہ نبی ہیں ان کے گناہ کو حساب نہیں کرتے ان کو گرفت نہیں کرتے وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ اور ان سے خطاب ہوا کہ آپ دوسرے جو جہنم میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائی جہنمی بن گئے یہاں پر فخر رازی صاحب فرماتے ہیں ملاحظہ خوب ملاحظہ کری ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں یہ فخر رازی صاحب کے الفاظ ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کو کناہ کا تعریض کیا ہوتا ہے وہ پتا ہوتا ہے میں نے تعریف بھی دکھایا کہ کناہ تعریض کیا ہوتا ہے وَفِي ذِمْنِ هَذَيْنِ التَّمْثِيلَيْنَ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالے دی ہیں تعریض بی امی المؤمنین تعریض کناہ ہوتا ہے اس میں کناہ ہیں دو ام المؤمنین کے امی المؤمنین دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے وَهُمَا حَفْسَ وَعَعِشَةَ لِمَا فَرَتَ مِنْهُمَا لِمَا فَرَتَ مِنْهُمَا وَتَحْذِيرٌ لَهُمَا جب ان سے کیا ہوا پتاہی ہوئی ہے اور ان دونوں کے لیے خبردار اللہ جارب سے تحذیر ہے خبردار ہے انزار ہے عَلَىٰ أَغْلَذِ وَجْهِن نحایت غلیظ الفاظ میں غلیظ یعنی بلتے ہیں نحایتی سیریس نحایتی شدید الفاظ میں وَعَشَدِّهِ نحایتی شدید الفاظ میں لِمَا فِي تَفْسِيلِ مِنْ ذِكْرِ الْكُفْرِ کیونکہ اس میں اس تمثیل میں ذکرِ کفر ہے یہ جو تعریض کا ذکر ہے یہ بہت سارے تفاثیر میں ہیں ایک صرف تفسیر کی بات نہیں ہے تفسیر کشاف میں بھی یہی ہے اللہ آپ کا بلا کرے اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں شاید تو تفسیر کشاف دکھا دیتا ہوں لیکن وہ معتضلت کی تفسیر آپ نہیں مانیں گے تفسیر المنیر للہ رحیلی بہت سارے مفسرین کے تفسیر میں یہی ہے کہ یہ ذرباللہو مثلاً انہوں نے تصویح دیئے کہ یہ اس الفاظ سے مراد امراتنو ہوا امراتلوت نہیں ہے کیونکہ کنائے کس لئے ہوتا ہے تحریض کس کو بلتا ہے یہ آپ کا امام ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مقصود کون ہے مقصود آئیشہ و حفظہ ہیں مقصود آئیشہ و حفظہ ہیں یہ ان سے کنائے کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی نبی کے ازواج تھے انبیاء کے ازواج تھے انہوں نے غدداری کی کفر کیا وہ جہنم میں داخل ہو گئے تو اگر ہم نے کہا کہ یہاں پیسے اس آیت میں شدید الفاظ میں مذہمت ہے کفر کا ذکر ہے اس سے مراد اس سے مقصود آئیشہ و حفظہ ہیں تو یہ ہم نے اپنی الفاظ نہیں کہا یہ آپ کے امام کہہ رہا ہوں جو شخص سورہ تحریم کو پڑھے بھائی سورہ تحریم شروع سے لے کر آخر تک یہ آئیشہ کے حفظہ کے مذہمت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیں اگر آئیشہ و حفظہ مقصود نہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مثالیں تھی کفار کے لیے نمرود ہے فرعون ہے ابو لہب ہے ابو جہل ہیں بہت سارے کفار ہیں جو بہت بڑے کافر تھے ان کی مثال نہیں دی وہی سورہ جس میں آئیشہ و حفظہ کی کرتوتوں کا ذکر ہے انہوں نے جو حرکات کی ہیں ان کے ذکر ہے آپ شاید کہتے ہیں کہ مذہمت نہیں ہے بہرحال ہمارے نزدیک تو مذہمت ہے جو سورہ کو پڑھے اس میں بخوبی واضح ہے تو اسی سورہ میں اسی سورہ میں زوجہ علوت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اگر واقعاً حفظہ و عائشہ کا مقصود نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص جس کے عورت خود کافر ہے اس کے بیوی وہ مسلمان ہے مومنہ ہے تو اس کے مثال دے رہا ہے تو ٹھیک ہے نا مومنین کے لیے کس کے مثال دی مومنین کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی کی بھلی اس کے کافوار کے لیے کس کی مثال دی امرات نوہ امراتلوت آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایا ہے اصل مراد کوئی اور ہے انہوں نے الفاظ کہا دیا میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھئی سب کو مالو اچھا تو پتہ یہ چلا ہے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا شوہر کافر بھی ہو اس کا شوہر فرعون بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا اس کا سزا دے گا تو اس باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کا زوجہ ہے نبی کا زوجہ وہ کچھ بھی کریں ہم بھئی نہ کہیں کہ بھئی اس نے غلط کام کیا ٹھیک ہے نا بھائی بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو جی جی اللہ یاری صاحب آپ یہ جو عبارت پڑی ہے جی امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ بغیر تلیل کیا ہے جی حکم کرو وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی میں نے اب یوٹیوب کھول کے آپ کی وہ جو میڈیا کی آواز بند کر دیا جی وہ عبارت لگا دی ہے آپ نے سامنے یوٹیوب پہ جی بالکل سامنے ابھی آہ ٹھیک ہو گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہویا ہے کہ اشت ہی ایفی تمسیل اچھا آگے جو انہوں نے مثال جی آگے 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 اچھا یہ جو پیچھے بحث آ رہی ہے آگے 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 آگ آپ لوگوں کی کسی عالم کا ابھی تک سویت حریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی کا کبھی تصدیق نہیں کرتے یہ میں نے لگا ہے آپ کے سامنے مطالعہ کرو ابھی جتنا وقت چاہیے مطالعہ کرو بعد میں آ جانا دیواب دے دینا اللہ نے حجت تمام کر دیا اللہ نے حجت تمام کر دیا نہیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کنایا ہے دو ام المؤمنین کے دو ام المؤمنین وہما آئشہ و حفظہ آئشہ و حفظہ سے کنایا ہے درب اللہم اثنل اللہین کفر کنایا کس کو بولتا ہے عزیزو لفظ مراد نہیں ہے کوئی اور مراد ہے امرات نوح جو بولا ہے مراد امرات نوح نہیں ہے اور شخص مراد ہے امرات نوح جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے مراد اور ہیں مراد وہ کون ہے آئشہ حفظہ ہیں یہ خود ان کا امام کہہ رہا ہے اللہ یاری صاحب سن لیں سن لیں اب آپ نے کر لی ہے جی بسم اللہ جی جی اللہ یاری صاحب میں یہاں ایک بات کرنے لگوں آپ تو ماشاءاللہ انسی ہے نا اللہ پاک آپ کو انستا رکھے قسم ہے وہ ذات تھی جس نے سیدتنا عائشت الصدقہ رضی اللہ عنہ و سیدتنا حفظ رضی اللہ عنہما کو فقیز و مبرو و منذہ بنایا سنیں 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 ذرا سن تو لیں جناب سن تو لیں نا اپنی امام کی تفسیر سن کے پر بھی ایمان نہیں لیا سبحان اللہ یہ دیکھیں اب آپ نے میری بات بھی نہیں سنی اب آپ نے میری بات بھی نہیں سنی آپ نے پچھلی دفعہ جس کو اللہ نے مذہمت کیا اس کی تعریف شروع کر دی نا آپ کی بات سنی نا سن تو لیں جس کو اللہ نے مذہمت کیا آپ اس کو سجدہ کہہ رہا ہیں صدقہ کہہ رہا ہیں اس کی تعریف کر رہا ہیں اوہ اللہ یاری صاحب یہ آپ کا موقف ہے یہ آپ کا موقف دیکھیں نا یہ قرآن کا موقف ہے میں میری عرص سن لیں میری عرص سن لیں میری عرص سن لیں آپ آپ یہ جو آپ نے اوپر ٹائٹل لگایا ہو ہے نا اپنے یہ جو ویڈیو ہے جو آپ کے پرلے وہ کالر جنہوں نے مجھے کال میں مجھے کال میں لیا ہے میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنْ تو میں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ یہ احسن کہیں اشار میں نہ تبدل اس کا تغیر ہو جائے تو اصل میں میری عرص یہ ہے کہ آپ میری چھوٹی سی عرص سن لیں جی بسم اللہ تو عرص یہ ہے کہ آپ یہ آپ کا موقف ہے نا میری دلیل بھی تو سنی نا آپ نے امامِ راضی رحمت اللہ علیہ کے بات کرتی سن لیں میں نے وہ تھوڑا سا توقف کیوں کیا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں وہ تھوڑا سا توقف بنا کرتا میرے ذہن میں اس کا جواب ہے سب کچھ ہے میں نے توقف فقط اس لیے کیا تاکہ میں پچھلی جو اس کا جاگو سے بات ہے اس کو جنا پڑھ لوں اچھا اب میری عرض یہ ہے کہ جو پیچھے عبارت آ رہی ہے نا جی اس میں لفظ موجود ہے اِنَّا وَسْلَةَ الْكَافِرِينَ جی وَسْلَةَ الْكَافِرِينَ کیا جی 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 جہاں جو آپ نے مجھ جواب وہ یہ ہے بھائی جسے بھارت کی ذکر کریں وہ یہ ہے میں بھارت پڑھوں آپ کے لئے اللہ نے مسلمانوں کا حال بیان کیا ماضح کر دیا اُس کی باتوری کہ اگر مسلمانوں کا حال بیان کیا کہ اگر کوئی اس سے کافر سے ان کا وصلت ہو لا تضررهم یہ کفار سے ان کی وصلت ان کی ایمان کو کوئی خدشہ نہیں پہنچتا کہ حال امرأة فرعون جیسے کہ امرأة فرعون ہے جس طرح وَمَنزِلَتِهَا عِندَ اللَّهُ وَمَعَا كَوْنِهَا زَوْجَتَ ظَالِمٍ مِنْ عَدَاعِ اللَّهِ کیونکہ وہ زوجت تھی ایک ظالم جو اللہ کی دشمنت ہے اللہ کی دشمنت میں سے تھی وَمَعَا اُوتِي مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ وَكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالْاَسْتِفَاعَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالآلَّهَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَرْوَنْ قُرْبِتَ میں سمجھ گئا ہوں جبکہ ان کے قوم تو کفار تھی اچھا تو اس میں کیا آپ کو مودد ملتا ہے بھائی جی جی اصل میں جی جی اصل میں اللہ یاری صاحب میں جناب اس عبارت کا مطالعہ کر رہا تھا اب میری بات سنیں اب عرض یہ ہے کہ یہاں جو آپ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ جو آپ نے کہا کہ یہاں تعریض اور اشارت اور کناجت اور بات کی ہے آپ مجھے کیا یہاں دکھا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ اچھا میں نے جو پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے جبکہ میرا بظاہر جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ جناب یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے وہ اس لیے جبکہ آپ تو مجھے امام راضی کی تفسیر دکھا رہے ہیں آپ آشیہ دکھا رہے ہیں تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے اس لیے ہے کہ اگر امام راضی رحمت اللہ نے دیکھیں اگر اشارتاً کنایتاً اس چیز سے ثابت ہو گیا حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اس سے مراد ہو ہیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات نکل کر دی کہ اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ انہوں نے تعریضاً اس کو نکل نکل کر دیا کہ سمرات سیدہ عائشہ اور سیدہ صرف رضی اللہ تعالی عنہما ہے تو آپ کے بقول جس طرح آپ نے کہا تو حضرت عمام راضی رحمت اللہ علیہ کیا بقول بھی استغفر اللہ سمہ معذر اللہ ان کا گفر تو ثابت ہوا نا آپ کے بقول ہوا کے نہ ہوا اب بات کرتے جائیں تک ہم جواب لیں نہیں اصل میں آپ mjg ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے جیسے عبداللہ ابن فبیتہ نا ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں اب نراز ملتا ہے اس کا ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتا تو آپ کس کفر کی بات کر رہے ہیں ہاں ہوگی آپ مجھے اس بات کا جواب نے یہاں کون سا مزاق مزاق نہیں سمجھا فاروق عیدر صاحب آپ ایک بات دلیل ہوتا نا آپ میری بات سن لیں جناب مجھے انسیس لیے آ رہی ہے مجھے انسیس لیے آ رہی ہے جو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ چال چلائی ہے کفر کی دو آگیس میں ہے تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ امام رازی رامت اللہ علیہ یہاں کون سی مراد لے رہے ہیں دیکھیں مجھے اس بات سے کام نہیں ہے کہ رازی کے دلیل میں کیا بات ہے رازی اس میں سے کس کفر کام ساتھ دی رہے ہیں جب میری بات سنیں اب سنیں اجازت آپ مجھے تھوڑی سی مجھے اجازت دیتے ہیں بسم اللہ اب میری عرض یہ ہے جب آپ کے ذہن میں ہے امام رازی رامت اللہ علیہ کون سی مراد لے رہے ہیں تو پھر آپ آپ نے کفر کی دو کس میں کس کیس وجہ سے بیان کیا آپ کے پاس کیا دلیلیں آپ نے کفر کی دو کس میں بنے جب آپ کو اس کے موقف کا ہی نہیں پتا بس ختم بات آپ کے بات اتنی ہے آپ کی یہ مسئلہ دیکھیں عزیز کفر کے دو اقسام ہیں ایک کفر ہے جو منافقین کا کفر ہے نفاق کا کفر ہے آپ مانتے ہیں نا کہ کفر کے دو اقسام ہیں ایک اعلنی کفر ہے ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا میں کافر ہوں وہ خود کہتا ہے لیکن ایک شخص منافق ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں لیکن زبان میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ دو مختلف قسم کے کفر ہیں دونوں کافر ہیں لیکن ایک کفر نفاق ہے ایک کفر علنن ہے یا اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ آگے چلیں آپ قرار نہیں کرے لیکن ان کو پتہ ہے بخوبین کو پتہ ہے اس میں راضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے راضی کا کوئی قول میں لے سب مسلمانوں کو پتہ ہے یہ بہت بدی ہی بات ہے اور جو منافق ہوتا ہے منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے منافق کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کا فرزن اگر منافق ہے تو اس کو میراس میں لے گا اس کو اس کو آپ اگر قتل کریں تو آپ پہ جو ہے قصاص ہوگا آپ کا منافق جو بالکل وہ دل میں کافر بھی ہونا اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوتا ہے اس کو لیکن مثلاً اگر کافر ہے تو نہیں کل ہم کلا کافر ہے تو ابھی جو جس آیت کی بات ہو رہی ہے ملاحظہ فرمایے عزیزو سورہ مبارکہ تحریم یہاں پر جس آیت مبارکہ کی بات ہو رہی ہے اوض باللہ من الشیطان الرجیم سورہ تحریم یہاں پر اللہ نے مثل دیا ہے مثال دیا ہے ایک رول مادل ذکر کیا ہے کفار کے لیے اب آپ کا سب سے بڑا امام وہ خود اعتراف کر رہا ہے اور کوئی اعتراف نہ بھی کرتا کوئی سورہ تحریم پڑھ لیتا وہ بہت واضح ہے یہ کوئی احسان نہیں کر رہا رازیم پر اچھا چلو ٹھیک ہے بات اجازہ ہے مجھے بات کامل کرنے دیں بات کامل کرنے دیں بھائی صاحب یہ کریں آپ اکمل کریں کامل نہ کریں آپ اکمل کریں آپ اگر قرآن کی اس آیات کی تصدیق کریں تو بلکل ہمارے اختلاف ختم ہو جائے گا آج کی رات دیکھیں اگر وہ اعتراف بھی نہ کرتا فخر رازی وہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد کون ہے جب لیکن جب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کھنایا ہے کھنایا ظاہر میں لفظ کوئی اور ہوتا ہے لیکن آپ اس کو تصریح نہیں کرنا چاہتے مقصود کچھ اور ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے ان کو خود معلوم ہے اور میں نے وہ بھی دکھایا تو اس سے مراد جو رول مادل کفار کا بنایا گیا اب آپ کا امام جب کہہ رہا ہے اس سے مراد جو ہے ظاہری طور پر امراتنو امراتلوت ہے حقیقت میں عائشہ حفظہ ہے جب انہوں نے کیا کیا ہے عائشہ حفظہ نے کیا کیا ہے میں آپ کو بخاری کے ایک حدیث دکھاؤں اجازت دیں گے دکھا دیں جی بخاری کے حدیث دکھاتا ہے ایک منٹ روکے نظر آجی آپ اس کے بیک گراؤنڈ پر آپ اس کے بیک گراؤنڈ پر دکھانا چاہتے ہیں نہیں میں آپ کے خلیفے کا قول دکھانا چاہتا ہوں آپ مجھے مل جائے بخاری کی جو حدیث ہیں یہ آیت کس لئے نازل ہوئے عزیزو یہ آپ یہ اس کے کافی بیک گراؤنڈ ہے ابھی تفصیل تو سب نہیں بتا سکتے ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے بخاری شاہ دار الفکر دار احیات طراث العربی سن دو ہزار دس میں چپی ہے یہاں پہ کتاب ہے کتاب التفسیر کتاب تفسیر سورہ تحریم اچھا تفسیر یہاں پہ حدیث نمبر ہے چارزار ماف کیجئے باب ہے تب تغی مرضات ازواج قد فرض اللہ لکم تحلت ایمان آپ نے جو دلیل پڑھنی ہے نا جی وہ درب اللہ ما صال اللہ لزینا کافر مرات الوہیم مرات الود کے تحت پڑھنی یا لما تحرمو کے تحت نہیں پڑھنی آپ نے اچھی بات چارزار نو سو تیرہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن عباس کہتا مکفت سنة میں نے عمر بن خطاب سے آلان کہ عبداللہ بن عمر بہت عالم ہے عبداللہ بن عباس بہت عالم ہے اور بالخصوص تفسیر قرآن میں مخالفین کے جتنے احادیث ہیں تفسیر میں اغلب عبداللہ بن عباس سے ہیں تفسیر میں ان کو خوب ملوم ہے اچھا میں عمر بن خطاب سے ایک حی�이ت کے متعلق پوچھ رہا ہے پوچھ رہا تھا لیکن ایک سال میں نے انتظار کیا میں در رہا تھا در کی وجہ سے ان سے درتا تھا کہ میں ان سے پوچھ لوں ایک سال انتظار کیا در کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا میں تاکہ پوچھ لوں اچھا حتی خرج حاجن فخرجتو معا ایک سال وہ حج کے لیے نکلے میں بھی حج میں نکلا فلما رجعتو وکننا ببعض طریق حج سے واپسی پر ہم راستے میں تے وہاں پہ جریبوٹیاں تھیں وہاں پہ قضائے حاجت کے لیے وہ رک گئے چلے گئے وہاں پر اچھا فوقفتو لہو حتی فرغ میں نے انتظار کیا کہ بھئی یہ قضائے حاجت کر لیں ثم سرتو معا پھر ہم چل پڑے فقلتو میں نے عرض کیا من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجے وہ کونسی عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہرتا اب اب دیکھو عزیزو یہاں پہ تظاہر کس کو بولتے ہیں کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا وہ کونسی عورتیں ہیں آیت یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دشمنی کرو تو جان لو کہ جبریل علیہ السلام ملائکہ اور مؤمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں تو آیت یہ ہے کہ اگر دشمنی کرو عبداللہ ابن عباس کی اب عبارت خوب پڑھئی ہے عبداللہ ابن عباس کی یہ نہیں ہے کس کہ اگر دشمنی کرتا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں من اللتھانی تظاہرتا وہ کونسی دو عورت ہیں جنہوں نے دشمنی کی تظاہرتا بولتے ہیں مل کر دشمنی کرنا کونسی دو عورتیں تھی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب میں سمجھ گیا ہوں کہ تظاہرہ یا تظاہرہ آپ باب مفعلہ کے بات کر رہے ہیں میں آپ کے لبے لباب علیف تھا یہ اور اے تو زیز میں آپ کے ساری بات سمجھ گیا ہوں میں ایسا دی اس کو بھی سمجھ گیا ہوں آپ کو لبے لباب بھی سمجھ گیا ہوں میں آپ کے ہر بات سمجھ گیا ہوں جو آپ یہاں کرنا جاتے ہیں حضرت عقصہ ورد زیادہ عاشق جناب کی میری احسن آپ سمجھ دا رہے ہیں دوسروں کو سمجھ نہیں دیں دوسروں کو سمجھ نہیں دیں میں اس میں ایک مختصر 20 سیکنڈ مجھے ٹائم دے دیں آپ سمجھ گئے نا دوسرے نہیں سمجھیں نا وہ سب آپ کی طرح تو ذہین نہیں ہے کون ہے جنہوں نے اسے دشمنی کیا ہے اچھا من ازواجی ان کا ازواج سے فقالت تل کا حفظہ و عائشہ عمر نے کہا یہ حفظہ عائشہ اچھا یہاں پہ ایک دو نکتے عرض ہیں یہ سوال جو عبداللہ ابن عباس کر رہا ہے اس میں اس کو ڈر ہے کہتا ہے میں ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا پھر میں حج میں گئے حج میں واپسی پر ایک جگہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے تو ایسے خلوت میں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں میں نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اہم مسئلے پر اس کو ڈر بھی ہے کہ اس مسئلے میں کئی غصہ نہ جائے مجھ پہ کوئی غزب نہ کریں تو اس کو ڈر بھی ہے اور سوال جو ہے کہ کس نے دشمنی کیا تو اس حالت میں کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا عمر صاحب نے اعتراف کر دی کہ آئیش آف صاحب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیہ جو نازل ہوئے سورہ تحریم میں ذرباللہمثلن لذین کفروا امراتنوہم امراتلوت کہ اللہ تعالیٰ نے کاؤفروں کی مثال دیئے امراتنوہم امراتلوت نوہ کی زوجہ اور لوت کی زوجہ آپ کے امام نے اعتراف کیا کہ اس سے مراد یہ کنایا ہے حقیقت میں مراد کوئی اور ہیں عائشہ حفظہ ہیں تو اس کے پیچھے بھی کہ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں یہ لوت اور نوح کی بیویاں انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہیں دشمنی کی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا ان کو جہنم داخل کیا اس سے آئے سورہ تحریم اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جو شخص حقیقتن ان آیات سے مراد ہیں ان کی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی وہ وہاں پہ واضح تو اپنے مذکور ہے لیکن آپ ایمان نہیں لاتے قرآن سامنے ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کہہ دیں گے صدیقہ سیدہ فلان فلان اصل میں آپ دیکھیں آپ نے پھر مجھے وہی بات کہہ دی کہ آپ ایمان نہیں لاتے اور آپ نے کہا کہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں مان رہے آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں چلے میں پھر اس کو اگنور کر دیتا ہوں نہیں آپ بتائیں یہ آیت سے اگر اس آیت سے مراد اگر اس آیت سے مراد آئیشہ حفظہ ہے میں چلیں آپ مجھے اگنور نہ کریں آپ اس کی تفسیر کریں آیت کیا آپ سے ہی تفسیر کریں میں اس کی تفسیر کرتا ہوں انہیں پھر بسم اللہ بسم اللہ اصل میں دیکھیں آپ دو اشارہ کنائے والی بات کر رہے ہیں اشارہ کنائے کے بھی چند اصول و قوانین ہیں اور اس کے بھی چند ذوابت ہیں ایسا اشارہ کنائے نہیں کہ جس کو دل کرے اس کو اشارہ کنائے بنا دیتا میں آپ مجھے پتہ ہے آپ امام راضی کی مجھے بات کرنے لگے ہیں میں آپ کے بات سمجھ گئے ہوں کہ آپ امام راضی کی بات کریں گے مجھے پھر دلیل دیں گے آپ کے امام راضی نے تو اس بات کو واضح ثابت کر دی آپ دیکھیں اب اگر بات ہی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں کیا چیزہ بات تھی ہے کیا اس میں بہت تھا کہ اللہ پاک اس طرح فرما دیتا اگر آپ کے بقول دیکھا جائے محمد اگر پھر اسی طرح وم راتا اگر پھر اسی طرح آجتا محمد استغفر اللہ دو بیویوں کا ذکر تھا تو ان کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ان کا استغفر اللہ مثال دے رہا ہے جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا وہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور آگے پھر ان کی دو بیویاں تھی ان کا ذکر آ جاتا اور رہی وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اشارہ جی امام راضی رحمت اللہ نے اس بات کو واضح ثابت کیا ہے کہ اس سے مراجعہ حضرت سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نمائے دیکھیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ بات لکھی ہے تو کیا امام راضی رحمت اللہ علیہ میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے وہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا وہ میں نے اس لیے کہا تھا چونکہ جو مفسر تفسیر کرتا ہے جو القرآن میں مفسر ابادہ ابادہ تو ایسے ہی المفسر مفسر تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی یفسر ابادہ ابادہ اس کی ایک تفسیر دوسری کے ساتھ اس کی تفسیر ہوتی ہے اب اگر امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بقال اشارتاً کنایتاً اس سے امام سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نمائے اشارتاً کنایتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل جانتے ہیں القنایہ تو ابلغ من السری قنایہ صلاحات سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے تو اگر اس سے مراجعہ حضرت سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نمائے ہیں جو حقیقتاً وہی مراد لیا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے کفر کیا استغفر اللہ سمہ معز اللہ انہوں نے کفر کیا تو امام راضی رحمت اللہ کے بقال اگر کنائے سے دیکھ جائے انہوں نے کنائے سے ثابت کر دیا تو امام راضی رحمت اللہ کا نزلیک وہ ہو گئی استغفر اللہ سمہ معز اللہ کافرہ تو جب کافرہ ہو جائے ان کی تعریف نہیں کی جاتی جبکہ آپ یہ عبارت دکھا رہے ہیں آگے جو انتقیتنہ آگے جو آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں کیا امام راضی رحمت اللہ نے پہلے ان کو کنایتاً کافر ثابت کر دیا کیا حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کے نکالا ایک اور آگے سننے تھوڑا سا جبکہ اور آگے اللہ پاک مثال دے رہے ہیں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال دی کہ وہ فیرون کے تحت تھیں یعنی فیرون کے وہ نکاہ میں تھی اور آپ نے آگے عبارت پڑی کہ حضرت مریم صلی اللہ تعالیٰ لَوَسْتَفَا وَلَا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تو کانو کفار ماں پتہ نہیں وہ کس طرح عبارت تھی کانو کفاراں جبکہ ان کی قوم جو تھی وہ کفار تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں سامین بھی اس بات کو غور سے سننے کہ اللہ رب العزت اصل میں یہ نہیں بیان فرما رہا کہ استغفراللہ سممہ مازاللہ کے سیدہ آفصور حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفراللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی اصل میں اللہ رب العزت بطور تنبیہ جس طرح اس کی شایان شان ہے جس طرح وہ خالق حقیقی ہے وہ وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں مستقل بھی ذات ہے یا جس طرح ہم بھی چلیں وہ آگے پھر بہر باتیں آ جائیں گی ہم آگے وہ حمدللہ وغیرہ یا اس میں نہیں بات جانا چاہتے تو جس طرح اس کی ذات ہے تو اس نے اس کے مطابق جس طرح اس نے تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات کو سامین آپ بھی اس بات کو توجہ سے سننے کہ اللہ رب العزت اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کافرہ تھی تو اللہ رب العزت آگے درب اللہ یہ مثال نہ دیتا اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں بات ختم کرنے لگوں حضرت میں بات ختم کرنے لگوں اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو دو مثالیں دیں وہ فقط اس لیے دیں وہ فقط اس لیے کہ سمجھانے کے انداز وہ صرف سمجھانے کے انداز وہ صرف سمجھانے کے انداز میں دیں اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ استغفراللہ سلمہ مازاللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی یا ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ صرف فقط سمجھانے کا انداز تھا جبکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ بات ہو تو پھر آگے وہ مکالتے ہیں نا وہ اپنی جو انہوں نے آگے تفاصیر کی ہیں آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر آپ بات کریں نا جی وہ بات کے نویت کو دیکھتے پھر آگے بات کریں گے آپ پتنی کیا کر رہے ہیں آپ پتنی کس طرف اشارہ کنائیں چلا رہے ہیں جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے آپ دیکھیں نا آپ آگے بات لو کریں نا آپ کے جو استعلالات ہیں جواب سخت نہیں ہے جواب سخت نہیں ہے آپ کو استعلال استعلال جو قیاس کرتے ہیں از لیے میں ابھی جواب نہیں دیرہا میں توقف کر رہا ہوں خوضہ ہمیہ آپ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں اب آگے بات کریں پھر کرتا ہوں اس میں ججد کیا ہے کیوں نہیں کہتے کہ کافر ہیں نہیں آپ اصل میں قیاس غلط کرتے ہیں نا قیاس محل فارق ہے آپ غلط اسطلال کرتے ہیں نا آپ آگے بات کریں نا پھر میں بتاتا ہوں پتہ نہیں آپ کس طرح اسطلال کرنا چاہتے ہیں کیوں بخو بھی پتہ ہے کہ بخاری کے روح سے عمر کے اپنے اعتراف کے روح سے ہے اور سور تحریم میں اِن تَتُوبَا اِلَاللَّهِ فَقَدْصَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْتَضَاهَرَا عَلَائِهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَا میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسا ربہ ہو آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں اسا مقاربہ میں سے فعل ہے مقاربہ میں سے تو مقاربہ آپ جانتے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں لیٹ نہیں ہوتی اس میں بہت زیادہ قربت ہوتی ہے قریب کی بات ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے توبہ یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ ان کی جگہ پر اور بہتر لے آئے گا میرا فقط آپ اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ان کی جگہ پر اور بہتر بیویاں آئیں یا نہیں ہیں اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دیکھوں میرے عزیزو دیکھیں عزیزو یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے آفون یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم اچھا تو اللہ تعالیٰ نے مثال دیئے مثال دیئے ہم نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد امرات نوح و امرات نوح نہیں ہے اس سے مراد دو اور اگر کوئی ایمان لانے والا ہے قرآن پہ تصدیق کرنے والا ہے تو وہ واقعا معلوم ہے کہ وہ کون دو عورت ہیں جس سے واقعا یہ مراد یہ کنایا ہے وہ ہم نے ثابت کر دیا آپ مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے یہ چھوٹا سا میری ایک بات کا جواب دے دیں کہ اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کافر جمع کس ہی گیا ہے کافرین کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کافرین نے اللہ نے ضرب المثل کیا ہے مثال دی ہے اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ رب العجید نے مثال دی اللہ زینہ بھی اس میں موصول جمع ہے اور اس کا صلح آگے کافر ہوا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی ایک ماضی کی بات ہو رہی ہے ان کا ایک مثال ماضی کی بات ان کا ایک نمونہ کون ہے کفار کا ایک نمونہ آپ تو بالکل ہی اس کا انکار کر رہے ہیں اور اچھا آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگے کافر کنہوں نے کفر کیا اللہ زینہ کافر وہ جنہوں نے کفر کیا اور اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں ابھی مجھے سمجھانے دیں ابھی میری بار یہ پھر بعد میں سمجھا دیں کیوں کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں بارب اللہمہ تحلید نے کفر میں بات بلکل ختم کرنے لگوں میری ایسے آدھے منٹ کی سن لیں اچھا اگر یہاں یہاں جو ہوتا وہ فقط ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط وہ دو حضرت افساد رضی عائشہ مراد ہوتی تو یہاں جو ایک تو یہاں پر اللہ زینہ جو ہے نا وہ مذکر کے لیے استعمال ہو گئے اور آگے کافر ہو جو ہے وہ بھی جمع کسی گا وہ بھی جمع کسی گا یہاں اللہ زینہ نہ آتا جہاں ان کے لیے ان کے لیے اللہ نے مثال دیا کفار کے مثال نمونہ کون ہے کفار تو بہت زیادہ کفار تو بہت زیادہ ان کا رول مادل میں آپ کو اسی ٹریک پر لانا چاہتا تھا میں آپ کو اسی ٹریک پر لانا چاہتا تھا جہاں آپ آ گئے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العجد مثال پیش کر رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور ان میں سے کون تھے جنہوں نے کفر کیا تھا اگر آپ پتہ نہیں آپ کو سیاکو سباک بھول جاتا ہے غلط اسی دلال کر رہے ہو یہاں آپ کی سینس کام نہیں کر رہے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کون گروہ تھا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کون تھا آپ مجھے فقط ایک بات کا جواب دے دیں آپ تو اشارے کنائے سے بات کر رہے ہیں اور آگے سے آپ انسی جا رہے ہیں پہلے میں انسی ہے تو آپ نے جو دلیل تھی اس کو جو ہنسی پر محمول کیا آپ کو جو طریقہ ہے آپ وہ خود غور کر رہے ہیں تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک گروہ تھا ان میں سے کون تھا جبکہ نو علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے اور نو علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے اب اس سے آپ مراج یہ نہیں لے سکتے کہ وہ جناب یہاں جو جبکہ واضح ان کا نام آگیا جناب اس سے مراج یہ دوست ہیں بات ختم میں آپ کی جبکہ آپ اس بات کا بھی جواب دیجئے گا میں اب اس سوال کی بات پھولنے لگوں آپ نے کچھ نکات کچھ نکات کا ذکر کیا ہے اگر انہوں نے توبہ اس بات کا بھی جواب دیجئے گا تو اللہ کیا ان کی جگہ پر نئی عزواج لے کے آیا یا نہیں آیا اگر تو نئی عزواج لے کے آیا تو پھر تو اللہ رب العزت کا ایک قول آپ کے بقول سچا ثابت ہو گیا اگر ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں ہیں نبی نے ان کو طلاق نہیں دی تو آپ کے بقول اللہ کا قول جھوٹا ہو گیا قرآن جھوٹا ہو گیا کیونکہ آپ پہلے بھی قرآن کی تحریف اور اس کے جھوٹے ہونے کے قائل تو اس سے کوئی قباحت لازم نہیں آتی اگر آپ اس کو انکار کر دیں اچھی بات ہے آپ آپ سن لیجئے دیکھیں عزیزوں ان کے باتوں سے ان کے باتوں کا آپ دوبارہ دو تین دفعہ سن لیجئے ان کے باتوں میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہ خود بہت کنفیوزڈ ہیں ان کو خود پی پتہ نہیں ہے میں کنفیوزڈ ہوں تو ان کو ان کو آپ کتال دے مجھے کنفیوزڈ کر رہے ہیں فاروق عیدر صاحب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں آپ پہنچ گئے ہیں اس بات کا مجھے پاس جواب دیں سمجھ گیا سمجھ گیا سارے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں آپ مجھے اجازت دیتیں یہاں پہ آپ کے بقول آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں اب آپ کے بقول میرے پوائنٹ ہے آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں چلیں اب آگے بات کریں اب آپ کے باتیں جھوٹی صحبی ہوتی جا رہی ہیں آپ خود ہی جھوٹی کرتے جا رہے ہیں چلیں آگے شاہ پاس ہم نے ارز کیا کہ آپ نے جو نکتے ہوتا ہے ہم ان کا جواب دیں گے لیکن یہ جو آپ نے کہا ضرب اللہمت اللہ لیلدین کفر یہاں پہ یہ جمع ہے اور بعد میں امرات نوو امرات فرعون یہ مفردیاں تصنیہ اس کے مطلب جو باتیں آپ نے کیا اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا جو اگر آپ کو مفہوم نہیں ہے دوبارہ توزید دے دو یہ جمع ہے تو اس میں مفہوم کیا ہے آپ کا میں نکارا ہے ان کے پاس کوئی پوئنٹ نہیں یہ کنفیوز ہے اس مسئلے میں آپ کے پاس کوئی پوئنٹ نہیں جبکہ آپ کنفیوز ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی عیرز کیا ہے یہاں پر اگر ان دو عزباز کا فقط ذکر ہوتا کہ وہی مراد ہوتی تو آپ کے بقول آپ کے بقول اللہ مثال دے رہا ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا اور وہ کون ہے وہ ایک پورا گروہ ہے اللہ نے دو شخص کی مثال دیا اللہ نے دو شخص کی مثال دیا تو آپ کو پرابلم کیا اس میں اللہ چاہے کفار کے لیے ایک شخص کی مثال دے دے پانچ کی مثال دے دے دو کی تین بولنے والی کی مرضی ہے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط جو آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر دو عزباز کی بات مراد ہے یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان کو بظاہر وہ ہائی لائٹ جو آپ کی مراد ہے وہ نہیں کیا گیا جو ان کا گروہ تھا ان کی بات ہو رہی جنہوں نے پیچھے کفر کیا تھا ان کی جو ہے نا یہاں پر بات کی گئی ہے یہ نہیں کہ آپ ان کو حضرت عزباز عائشہ کو ادھر لا کے کھڑا کر دیں اور اگر مثال جو ہوتی ہے مثال مثال ہوتی ہے آپ مثال کا حقیقت پر منتبی نہیں کر سکتے آپ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا حقیقت پر اللہ نے کفر کی بھی مثال دی ایمان کی بھی مثال دی آپ کی مشکل یہ ہے آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ایک تناقض میں پنس گئیں ایک طرف میں آپ میں تناقض میں نہیں دیکھیں اللہ یاری صاحب آپ کو منطق نہیں آتی آپ منطق نہیں آتی آپ منطق سے جاہل ہیں یا تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں تناقض کے لیے آٹھ شرطیں ہیں بتائیں آپ جو تناقض تناقض کر رہے ہیں آپ ایسی تناقض پر نہ لے کر جائیں تناقض کے آٹھ شرطیں عزیزو بات سنی یہ ان کا مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ قرآن کا مطلب جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں تصدیق کر دیں تو ان کا مذہب کا بیڑا خرم انکار کر دیں کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتا ہے آپ کو بتا ہے مذہب بیڑا خرم تو حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا کہ آپ مثال کو حقیقت پر منطق نہیں کر سکتے ہیں ابھی مجھے دو منٹ مات کرنے کے اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے کفار کے لیے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کفر صراحتاں کہتے ہیں ہم کافر ہیں ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یہ جھوٹے ہیں نستجیر باللہ یہ جادوگر ہیں یا وہ لوگ جو بظاہر اسلام لاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انکاری ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے اور جو کفر منافق کا ہوتا ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے فریقین کا کہ جو منافق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر سکنے ہیں اگر چیز حقیقت وہ کافر ہیں اس کو عرض ملتا ہے اس کو قتل کریں تو آپ کا قصاص ہوگا اس کو دیا دینا ہوگا بہرحال اس کو بالکل مسلمانوں جیسے حقوق حق حاصل ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دیئے مثال دیئے کس کی کس کی مثال دیئے اس سے مراد کون ہے میں مزید تبادنی کر رہاں چاہتا جو کچھ میں نے کہنا تھا فخر رازی کے زبان سے میں نے نقل کیا اگر میں چاہتا تو مزید مفسرین آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن اس میں کافی ہے فخر رازی اب اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت کا ذکر فرمایا میرے محترم محاضر نے تو میرے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابنِ لِي عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی اہل ایمان کے لیے مثال دی کس کی مثال دیئے امرأة فرعون فرعون کی زوجہ کی دیکھیں عزیزوں اگر واقعاً اس آیت میں یہ سورہ جو ہے عائشہ حفظہ کی مضمت میں ان کی توبیخ میں ان کی سرزنش میں نازل نہ ہوتی تو یہاں پر یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی امرأة فرعون کی مثال دی امرأة فرعون کون ہے ایک ایسی مؤمنہ عورت ہے جس کی شادی کس سے ہوئے ہے دشمن خدا سے جو علوہیت کا ادعا کر رہا ہے جو میں اللہ ہوں شاید ان کے شریعت میں جائز تھا اس زمانے کی شریعت میں انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ ایک مؤمنہ جو ہے کافر سے نکاح ہو سکتا ہے بہرحال جیسا جیسا بھی یہ اللہ تعالی مؤمنین کے لئے رول مادل کس کو ذکر کر رہا ہے ایک ایسی عورت کو ایک ایسی عورت کو ذکر کر رہا ہے اللہ تعالی ذکر کر رہا ہے جس کی شادی کس سے فرعون سے ہوئی ہے اثقال ہے تو اس نے کہا رب یا امر اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دیں اور مجھے فرعون کے عمل سے اور ظالمین کے قوم سے مجھے نجات دیں یہ رول مادل ہے کون یہ جنابِ آسیہ بنت مزاحم اور ضراب اللہ مثلا اللہ دین کفر اور کفار کے لئے بھی مثال دی یہ تو واضح ہے اس کے علاوہ میرے عزیزوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں زوجات کی تحریف کیا ملائزہ فرمائیے کیا یہ تحریف ہے یہ سورہ احضاب کی کچھ آیات ہیں عزیزوں جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا یہ عزیزوں یہ تعریف ہے لیکن اس کا ایک شرط ہے یہ ان کے بیویاں ان سے خطاب ہے آپ کی شان بہت بلند ہے آپ کا مرتبہ بہت کسی بھی عورت سے آپ کا قیاس نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہے لیکن اس کے ایک بہت بڑی شرط ہے انہوں نے خود اسی آیت کی تعلوت کیا اس کا شرط یہ ہے کہ اگر تقوی رکھو تو آپ مجھے بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیت کرتی ہے پھر عمر صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے وہ تقوی ہے امیر المومنی علیہ السلام سے جنگ لڑنا تقوی ہے تو بہرحال یہ جو اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ آیت کوئی تعریف کی آیت نہیں ہے یہاں تعریف ہے کمجید ہے لیکن اس کے ایک بہت بڑی شرط ہے اور اس شرط کو ہم مفقود پاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا توبہ کرلو اگر توبہ نہیں کیا تو میں شاہدی کراؤں گا آیات یہ ہیں میرے عزیزوں اوضو باللہ من الشیطان الرجیم ان تتوبہ الاللہ فقد سغت قلوبكما من تظاهر علیہ فان اللہ مولاہ جبریل وصالح المؤمنین والملائکتو بعد ذلك ظہر عسا ربہ انتلق کنن ان يبدلہو عزواجا خیرا من کنن اللہ تعالی اللہ تعالی عسا ربہ اللہ تعالی کے لئے امید یہی ہے اور ہمارے نزدیک اللہ جب عسا کہتا ہے موجبہ ہے یعنی حقیقت ہے یہی ہوگا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں اگر یہ طلاق دے دیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق دے دیں تو وہ آپ کو آپ سے بہتر ازواج دیں گے بہتر ازواج دیں گے بہتر بیویاں دیں گے کون سے بہتر بیویاں بلی بہتر بیویاں دیں گے جو مسلم ہوں مؤمنات ہو قانتات ہو اب یہ فرماتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم توبہ نہ کرو تو میں شادی کرا دوں گا کسی اور سے شادی کرا دوں گا کسی اور سے تو عزیزو میرا جو ہیڈ فون ہے اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے کیونکہ پروگرام بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں شاہد ہوں کہ ایک اور ہیڈ فون لگا بات آرہی ہے فاروق عیدر صاحب دی دی آرہی ہے اوکے اچھا اللہ آپ کا بلا کرے تو اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ قرآن صحیح پڑھیں قرآن کا صحیح ترجمہ کریں کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں اجازت دیں بات کرنے مجمع بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ فاروق صاحب کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں تو اس سے تو مقصود آپ کچھ بھی نکال سکتے اگر اللہ نے قرآن میں کوئی بات نہیں کیا اور آپ غلط ترجمہ کرے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر تو وہ آپ کی غلطی ہے وہ قرآن تو وہ تو نہیں کہہ رہا قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے کہاں کہا ہے قرآن میں اس آیات میں کہ تم توبہ کرو اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں ان کی شادی کروں گا کراوں گا کسی اور سے یہ جواب شرط اس پروگرام میں بھی نہیں دکھائیتا اس جواب شرط یہ نہیں ہے ان تتوبائیلاللہ جواب شرط محذوف اس جی جناب حکم کریں اصل میں دیکھیں آپ نے وہ جو بات کی یا نسان نبی لستنہ قاہد من النسائی انت تکیتنہ لا تخدانا بالکولی فیتما اللہ فی قلبہی ماردون وکلنا قولو معروفا آپ نے کہا جی ہم اس سے اس کو مفقود پاتے ہیں جی وہ شرد دونوں کے لیے نہیں ہے تو میرا پھر سوال وہیں کھڑا ہے آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے میری عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے اور ان کی جگہ پر اللہ اور لے کے آ جائے گا میرا فقر اتنا سوال ہے ان کی جگہ پر کوئی آئی یا نہیں آئی دیکھیں یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیں آپ کو تو آپ سے اللہ ان کو بہتر دے دے گا ملازم فرمائی میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں ترجمہ کے ساتھ یہ میرے بھائی جو ہیں نا یہ آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہے پھر اس سے مطلب غلط لیتے ہیں نا اللہ نے کب کہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کا شادی دوسرے سے کراؤں گا اللہ نے یہ نہیں کرایا فرمایا اللہ نے فرمایا اگر تمہیں طلاق دے دیں یعنی طلاق کی دمکی ہو رہی یہاں پر اَسَا رَبْهُ اِنْتَلَّقَكُنَّا أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّا ابھلے اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے امید ہے بہت قریب اگر یہ طلاق دے دیں یہ طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ان کو احمد دیں گے جو مسلمان ہو مؤمنہ ہو اہل تاعت ہو اس طرح بہتر آپ سے دے گا تو یہ خود بہت واضح ہے بہت واضح ہے کہ یہ مضمت ہے کہ آپ سے بہتر جو مسلمان ہو آپ سے بہتر مؤمن ہو آپ سے بہتر ہو اہل تاعت ہو تو یہ تو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی تلائق دیتے ہیں تلائق دیے تاکہ میں کسی اس کا مطلب ہی یہی ہے بھئی کسی کو آپ طلاق دی بھئی طلاق دی کیوں طلاق دی طلاق اس لیے دی کہ میں مثلا کسی کسی تعلیمی آفتہ سے شادی کرو یعنی وہ تعلیمی آفتہ نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہی ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں کہ ازواج آپ سے بہتر جو مسلمان ہوں جو مؤمن ہوں تو یہ صریح ہمارے موقف کے مطابق وید درباللہمت اللہ دینہ کفر اسی کی تائید ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا ہے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے کی نہ کرنے کی جرم میں شادی کسی اور سے کرائے گا ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ سورہ تحریم ہے ان تتوبہ علی اللہ فقط صغت قلوب کو دیکھیں اس کا جواب شرط محضوف ہے اے نبی کی دونوں بھی ہو تم دونوں تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہت بہتر ہے یہ بہت بہتر جواب شرط یہ ہے میرے بھائی تو بہت بہتر ہے جواب شرط یہ ہے جواب شرط یہ نہیں ہے کہ تیری شرط اگر توبہ نہ کرو تو شادی کسی اور سے کرائے گا یہ کئی نہیں لکھا قرآن میں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو شادی کسی اور سے کرائے گا قرآن میں اگر تجھے طلاق دے دیں تو اللہ ان کو آپ سے بہتر مسلمان عورتیں دے دے گا حکم اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انشرتیاں لگایا ہے اس کے لگانے کا کیا مقصد تھا ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبوکم آپ مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا مقصد تھا نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دیکھیں عزیزو اس کا جواب اسی آیت میں ہے ملاحظہ فرمائی آیت یہ ہے یہ اس پہ خوب غور کیجئے اے نبی کی دونوں بیویوں یہ مولانا جونہگڑی کی ترجمہ ہے بلکہ میں آپ کو اس کا ترجمہ دکھاتا ہوں آپ کا اپنا جو امام ہے احمد رزا خان بریلوی اس کا ترجمہ نبی کے دونوں بیو اللہ کی طرف اگر تم رجوع کرو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل سے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اچھا تو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اگر تم رجوع کرو اللہ سے تم رجوع کرو اللہ کیا سکتا ہے کہ توبہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہیں کیونکہ تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں یہ اللہ کی مرضی اللہ نے اس طرح بولا ہے اللہ اگر بولتا نا کہ توبہ کرو توبہ تم پر واجب ہے یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں یا تمہارے سغط قلوب و وکمہ زغط جیسا میں نے کہا زائغ تیڑے پن کو کہتے ہیں وہ حقیقت تو یہ ہے زائغ تیڑے پن کو کہتے ہیں اچھا تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا وہ بھی وιάزہ تھا اس طرح کہا ہے شاید اس کا مطلب کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے شاید یہی معلوم ہے اگر توبہ کرو تو یہ ہے اللہ کو پتا ہے کہ کبھی توبہ نہیں کریں گے شاید مقصود یہ ہو واللہ نے اس طرح بولا ہے بہرحال یہ بھی میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آرہا ہے جو آرہے وہی ہے ان کا توبہ جو اللہ کو معلوم تھا یہ توبہ نہیں کریں گے اس لئے شرطیا کے ساتھ بولا ایک چیز نہیں پائی جاری یا اس کا بظاہر وہ وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تم اس کو پورا کرو تو جو دیکھیں ایسے کہہ لیں کہ جس طرح ایک اثار ابوہو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوئے اثار ابوہو کو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوئے تو جب وہ جو ان شرطی ہے جس طرح مگر وہ جو شخص توبہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر کیا پس اللہ رب العزت جو ہے وہ جو اس کی توبہ جو ہے وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی کہ یہ جو ان شرط ہے اس کو جوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ اثار ابوہو انت اللہ کا کنہ اگر وہ توبہ دیکھیں نا جیے تو اکلمند بندہ جو ہے اس کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے اگر جو ہے وہ تو لگائی اس لیے جاتا ہے کہ وارننگ جو جڑی ہوئی ہے وہ اثار ابوہو انت اللہ کا کنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دیکھیں آیت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی قرآن پہ قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو بولو نا میں تو دیکھیں بھائی اچھا آپ مجھے یہ بتا ہے کہ اس سے اس سے اس سے تو آپ اس سے دیکھیں نا جی آپ اس کی اردگر چکر لگاتے رہیں گے آپ مجھے یہ بتا دیں 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 کہ جو صورت عذاب میں بیان ہوا ہے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک اس میں بڑا فرق ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنی کتب میں آپ کے کتب میں جو آئیشہ کا جناب آئیشہ بنت عبیبکر کے اپنی روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ بہت سید سنت کے ساتھ بخاری کے شرط کے ساتھ اس کی حدیث موجود ہے کتاب طبقات القبرہ میں کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ یا امہ اے میری ماہ تو اس نو نے ان سے جواب دیا کہ لستو بی ام کی و اینما و انا ام رجالکم کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں میں تو صرف مردوں کے رجی ہوتا ہوں تو آپ اپنے مفسرین کے کتب میں مراجعہ کیجئے کہ یہاں پر جو امومہ ہے امومہ الامومہ امومہ کس کو بولتا ہے یعنی ماپن مدرہ ام ازواجہ امہاتہم امومہ سے کیا مراد امہ یعنی ماہ ہونا یہ ماہ ہونا کس مطلب کہتے ہیں یہ صرف حرمت نکاح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں دونوں نقطہ نظر پیچ کرتا ہوں ہمارا نقطہ نظر اور آپ لوگوں کے پہلے آپ کا نقطہ نظر یہ ہے جو آپ اپنی کتابوں میں آپ کے مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ حرمت نکاح یعنی یہ واقعاً آپ کی ماں نہیں ہے کہ واقعاً آپ کی ماں بن جائے یا محرم ہو جائے ہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہ ہو یا آپ کو عرص مل جائے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں صرف اس میں کیا ہے صرف حرمت نکاح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا اور آئیشہ کا اپنا بھی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں مردوں کی ماں ہوں کیونکہ نکاح صرف مرد سے ہو سکتا ہے عورتوں سے تو نہیں ہو سکتا تو یہ واضح ہے لیکن ہمارے نزدیک ہمارے احادیث میں ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ ہونا نہائید عظیم شرف ہے کسی بھی عورت کے لئے جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں ان کو یہ عظیم شرف ہے لیکن اس کا شرط یہی ہے شرط یہی ہے کہ وہ تقویہ اختیار کریں راہ راست پر رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت تحرین علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں دشمنی نہ کریں ان کی تعاد کریں ہمارے پاس یہی ہے ہمارے پاس یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا تھا امیر المؤمنین علیہ وسلم کو کہ جو اس بات کو اس بات کے مراعت نہ کریں میرے مہت کے بعد آپ کو حق ہے کہ اس کو طلاق دینا اور وہ طلاق کا اثر کیا ہے طلاق کا اثر کیا ہے ہماری جو احادیث میں ہے اہل بیت علیہ وسلم اس طلاق کا اثر یہ ہے کہ پھر وہ شخص اس شرف سے نکالا جائے گا یہ شرف یہ مرتبہ جو ہے کیا ہے بہت عظیم مرتبہ ہے کہ امت کی ماں ہے اور وہ سب پہ اس کا تقریم اعتعظیم واجب ہے یہ شیعہ نقطہ نظر ہے ازواج اموحاتم کا شیعہ نقطہ نظر یہ ہے ازواج اموحاتم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت یہ عظیم شرف کا مقام ہے ان کی تعظیم واجب ہے لیکن تقوی کے شرط کے ساتھ جو تقوی کو چھوڑ دے گا جو وہ کوئی بھی شخص ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی ہو بیٹا ہو فرزند ہو جو بھی ہو وہ تقوی کو چھوڑ دے گا ایمان کا راستہ کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی مذہبت یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ حق امیر المہین علیہ السلام کو دیا تھا کہ میری کوئی بھی زوجہ اگر تیرے خلاف لشکر نکالے اور تجھے حق ہے کہ جب چاہو تو ان کو اس مقام سے گرادو ان کو طلاق جاری کرو تو جنہوں نے امیر المہین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالا تھا امیر المہین علیہ السلام نے ان کے لئے اجراء بھی کیا تھا تو یہ اس مقام سے جواب میں نے دے دیا ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک معنی یہ ہے بہرحال اگر آپ سورہ تحریم کے متعلق اور یہاں پہ آیات میں آپ کیا نقطہ کیا لانا چاہتے ہیں بات کیا ہے اصل میں دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ السرکار کو فرمایا تھا کہ آپ طلاق جاری کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے بہت ساری کتب ہمارے کتب میں ہیں آپ کی کتب میں ہیں آپ کے کتب میں نہیں ہے آپ کے کتب میں تو یہ ہے اس کا مطلب ہی نہیں ہے شرف کا کوئی ہے بات ہی نہیں ہے عزواج امو حتم کا کیا مطلب ہے عزواج امو حتم کا مطلب ہے حرمت نکاح صرف حرمت نکاح دیکھیں نا آپ صرف حرمت نکاح حرمت نکاح وہ ختم نہیں ہوتی محرمیت تو نہیں تھا محرم تو کوئی اس کا جو اس کا اگر واقعا کوئی بھائی ہے باپ ہے تو اس کا ابو سفیان ہے جناب حبیبہ کا والد ہے اس کا باپ ہے اس کا محرم ہے معاویہ اس کا بھائی ہے اگر وہ مر جائے اگر وہ مر جائے اس کو ائر سے ملے گا ازواج او محاتوہم جو ہے اس میں تمام ازواج شامل ہیں سب ازواج شامل ہیں مگر جن کو نکالا گیا مگر جن کو نکالا گیا دین کو نکالا ہی حکم کر pension حرمت نکا میں سب شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لحم کے پstrong ان سے نکا حرام ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو سب چلی گئے ہیں اب ان سے نکا ہوئی بھی نہیں سکتا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں انہوں کے ازواج ماہاتوہم میں تمام ازواج شامل ہیں جب ان کی حرمتِ نکاح آپ کہہ رہے ہیں کہ حرمتِ نکاح جو ہے وہ اس بارے میں ہے تو بلکل ایسی ہے یہ حرمتِ نکاح کے بارے میں ہے تو جب درب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ مراتا آپ کے بقول وہ تو استغفر اللہ کافر ہو گئے تو جب کافر ہو گئے وہ امہ حاتم کے حد داخلی کیوں ہوئی بھائی بھائی وہ اتنی دفعہ کہہ دیا کہ بھائی بھائی صاحب پہلے اللہ نے جو مثال دی ہے دیکھیں آپ بات کامل کرنے دیں بات کفر کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ اگر کافر ہو گئی تو کیسے یہ ازواجوں محاتم ہے اور کیسے ان سے شادی ہو گئی ہے بھائی بھائی دیکھو عزیزوں میں نے بار بار کہہ دیا کہ یہ مسئلہ متفقن علیہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں ایک کفر ہے کفر علنی جو کلم کر کہتا میں کافر ہوں ایک کفر ہے جو منافق کا کفر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے وَتُو وَعَضَيْهَا قُرْآنَ مِنْ تَظَاهَرَتَ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَا اگر دشمنی کرو تو اللہ اس کا مددگار ہے ابن عباس کے حدیث آپ نے دیکھا کہ اس نے پوچھا کہ کون سے عورتیں تین جنہوں نے دشمنی کیا ایک کفر ہے علنن اوپن امریکہ میں آپ آ جائیں عیسائیوں سے بات کریں آپ مسلمانیں کہیں گے نہیں میں ہم مسلمان نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں کلم کلا کافر ہیں وہ اپنی دین پر ہے ایک کافر ہے بھائی کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو عرص بھی ملے گا اس پر سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں یہ تو سب مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبید ابن عبید صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا نماز جنازہ پڑھایا تھا وہی جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جو نماز جنازہ پڑھایا تھا منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے اب اس کے رسول ہیں اور دیکھیں نئے جھوڑ بولتا ہے ان کا عقیدہ نہیں ہے انہوں نے کہا تا انہوں نے کہا تا جب مدینہ واپس آ جائیں گے تو ہم عزیز ہیں ہم صاحب الطاقت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالیں گے انہوں نے گالی دی تھی آپس میں جا کر گالی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیروا باللہ نستجیروا یا قرآن کے آیتیں میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے کہا کہ ہم اس شخص کو جو بہت ہی زلیل ہے نستجیروا باللہ عزل جو بہت ہی زلیل ہے اس کو مدینے سے نکالیں گے تو یہ اپس میں ان شخص تھا یہ دشمنی بھی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ ہم مدینے سے نکالیں گے اور گالی بھی دیتا تھا تو اس پہ سب اسلام کے حکام جاری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھایا پھر اس کو اپنا چوب پیرہن تھا اپنا قمیس ہے اس کو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہے کفن میں دے دیا ہے تو اس پہ اسلام کے حکام جاری کی ہیں تو اگر یہ ہماری شریعت ہے سب دونوں میں متفقن علیہ یہ باتیں ہیں کوئی چپی بات نہیں ہے اصل میں اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب دیکھے اگر آئیشہ کافر ہیں تو اسے شادی کیسے ہیں ازواج امہ حاتم کا مطلب ہے آپ لوگوں کے نزدیو حرمت النکاح حرمت النکاح کہ ان کے بعد کسی سے کوئی شخص ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ان کی وہ زوجہ بن گئی تو پھر اس کے بعد کوئی اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا یہ حکم ہے اب وہ عورت وہ صاحب تقوی ہے بہت مؤمنہ ہے اگر نہیں ہے صرف ظاہر اسلام پہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے پھر بھی اس کا وہی حکم ہے پھر بھی وہی اس کے ساتھ حکم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا اچھا دیکھیں اپنان مجید نے عبداللہ ابن عبائی والی جو بات ہے اس کے بارے میں نازل ہو گئی اللہ ان کو ارگز نہیں بخشے گا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی تو جبکہ آپ کہتے ہیں جی منافق جو تھے ان کا پتہ نہیں تھا جبکہ ہماری بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے ایک دن ایسا ہوا جمعہ کا دن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آ رہے تھے آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جمعہ کا وقت ہو چکا ہے جب تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ لوگ باہر آ رہے تھے تو آپ نے سمجھا جمعہ ہو چکا ہے تو آپ واپس جس وقت آگے آئے تو دیکھا تو اصل میں معاملہ کچھ اور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فلان اخرج فلان یعنی جو منافقین تھے ان کو نکال رہے تھے مسیح سے جب یہ معاملہ ہوا تو ان پر یہ آیاں ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نکال رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور دوسری طرف اس کے بارے میں وہ آیت میں نازل ہو چکی تھی تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی تو ہمارے پاس تو کوئی اس کے ایسی دریل یا کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی کوئی براہی نے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی دریل ہمیں تو نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گھر سے نکال دیں یا کوئی ایسا معاملہ کریں کوئی ایسی ایم ہے تو اس کے بات نہیں ملتی ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ نے ان کو کہا اس سے زیادہ کیا بلے دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کو غصہ ملکہ دیکھیں اللہ عریف صاحب وہ نا جی اس سے دیکھیں 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 اللہ عریف صاحب میری چھوٹی سی بات سننے میری عرض سننے اصل میں نا یہ جو بات ہو رہی ہے ہمارے بھی ادھر ڈائی بجھنے والے ہیں رات کے تو صبح کی میری جو اکٹیوٹیز ہیں وہ بھی کافی مصروفیوں سے ہوتی ہیں تو اصل میں یہ نا میں چھوڑی سی مزاہن بات کر دوں تو آپ بھی کافی سارے کہنے کے اس قفیت میں مقرب میں مبتلا ہوں گے تو میں یہ مزاہن بات کہا کہ چلیں کوئی کسی طرف لگتے ہیں کسی کنارے لگتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس سے دور لازم آ رہا ہے تو یہ بار بار جو دور لازم آ رہا ہے نا تو اس دور سے بچنے کے لیے تو دور لازم یہ آ رہا ہے کہ بار بار وہیں بار بار وہیں بار بار وہیں نہ تو کوئی کس کا کوئی نتیجہ کسی طرف نکلنے پر آ رہا ہے تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ 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 نہیں نہیں اصل میں وہ اصل میں ارض یہ ہے کہ جو ڈائی بجنے والے ہمارے تو نیکس ویک ہوگا نا جی میں میں اس میں انشاءاللہ اس میں اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی تیاری مزید کرو بھائی آپ دیکھیں نچی جی نہیں دیکھیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو عرض کروں میں نے آج آپ کے ساتھ جو بات کی ہے نا میں نے آپ جو تیاری کے بات کر رہے ہیں نا میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی اصل میں میرا میں کسی اور موضوع میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پچھلی بات چھیڑی تو میں قسمیاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی تیاری شعری یا کوئی اسی ویسی بات نہیں کی تیاری کر لیں دو مولی کو ساتھ بھی لیکن نہیں دو مولیوں کو میں کیوں ساتھ لے کیا ہوں نہ مجھے ان کا ساتھ لانے کی ضرورت ہے مجھے آپ کے سمجھ آتے کیا اور نیکس ویک جو ہے آپ شروع میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں آٹھ بجے نو بجے تاکہ آپ آپ کا وقت دیر تک آپ کو سہمت نہ کرنا پڑے اسی موضوع پر چاہیں میں آپ کا خادم ہوں خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے آپ سے استفادہ کرتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں خدا کو جزا ہے خیر دے اب تو آپ استفادہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے تو مجھے آپ بڑا بڑا بہیمان ٹھہرا دیتے ہیں چلیں خیر آپ ماشاءاللہ اپنے مذہب سے اپنے دین سے بڑا لگاؤ ہے بڑا تعصب ہے اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اتنا ماشاءاللہ تعصب ہے قرآن کو نہ ماننا بھی پڑے تو آپ کو ماشاءاللہ اب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ گا پھر مجھے بہیمان بنا رہے ہیں آجی دیکھیں اپنے مذہب میں تو آپ کا جو تعصب ہے یہ سامین اس بات کو سن لیتے ہیں آپ نے پچھلی آپ نے پچھلی دبھا ہوئی عربی مقولہ پڑھ دیا اجیز آفادہ کالا یہ ففل ماشیتہ والا تو آپ نے اس وقت میں مجھے یہ وہ کہہ دیا تو چلیں ویسے مولانی پاگلہ اسلام کی جو صحبت کاملہ تھی آپ کی جو معاییت مبارکہ تھی اس میں جو ایسی باتیں نہیں آتی تھی ہماری مطالعہ بہت کم صدی ہے اور ہمیں اتنا نہیں آتا باتیں باتیں تو ماشاءاللہ وہ آپ کے پاکستان کے علماء بہت موقع ہیں ان میں کتابیں لکھتے ہیں متفاصل لکھتے ہیں بہت بڑے علماء ہیں وہ موقع ہیں تو آپ بس بہیمان کہنے بہتر بیٹھے ہوئے بس مشکل یہ ہے کہ آپ کے ہاں کہ بہت دفعہ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ حق کی تصدیق کریں یا مثلا حق کو چپائیں تو وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں نہیں نہیں مجبوری بات کوئی نہیں چلیں چلیں ہم اس 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 آپ نے جو کیا سو کیا ہے جو کچھ بھی ہوا تو اس میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ کلام اللہ علیہم ہو ہو نار آخر میں یہ بات کہا ہے کہ میں پھر اجازت طلب کرتا ہوں جی اللہ رب اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے خود آپ کو سلامتی دے خود آپ کو عزت دے بہت مہربانی آپ جی جی اس سلام علیہم بہت مہربانی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر چھے گھنٹے سے اوپر بہرحال میرے عزیزوں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار کے ساتھ وہ مسلمانوں جیسا رویہ کرتے تھے ملاحظہ فرمائی عزیزوں میں یہ کتاب الایمان ہے ابن تیمیہ کی کتاب ہے جو المکتب الاسلامی میں سنة انیس سو چینوے میں چپی ہے یہاں پر میں آپ کو ان کا ایک جملہ دکھاتا ہوں یہ صفحہ نمبر دو سو چہتر میں ابن تیمیہ صاحب فرماتا ہے وقد اتفق العلماء سب مسلمانوں کا اجماع ہے ان اسم المسلمین في الظاہر يجیع للمنافقین کہ مسلمان کا نام منافق بے لا قطع ہے لأنهم استسلموا ظاہرا کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں کیونکہ یہ عمال الظاہرہ بجال آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں منافق والزکاة زکاة ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں حج ظاہر ظاہر میں حج بھی کرتے ہیں جہاد بل کرتے ہیں کما کانا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجری علیہم الاحکام الاسلام الظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقین پہ احکام اسلام ظاہر جو ظاہری اسلام ہے کہ بھئی جان مال محفوظ ہے اس کو عرض دے دو اس کا جو ہے اگر کوئی مال چوری کرتا ہے اس کا مال واپس کرتا ہے اس طرح کے احکام اس کے ساتھ شادی کرو سب مسلمانوں والے احکام ان پہ جاری کرتے تھے وَاتَّفَقُوا اور سب مسلمانوں میں اجماع ہیں اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْاِیمَانِ فَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اور سب کا اجماع ہے منافقین کام پہ درک اسفل میں ہیں وہی منافقین جو درک اسفل میں ہیں جہنم کے پائن ترین طبقے میں ہیں وہی ان پہ اسلام جاری ہوتا ہے یہ خود کہا رہے ہیں کہ یہ اجماعی اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اب ہمارے بھائی جو تھے بوری طرح پس گئے اور انہوں نے خود یہ موضوع کا انتخاب کی ذرا واللہم اثنان الیدین کفر میں نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے خود انتخاب کیا اس میں پنس گئے ہیں الحمدللہ سلام علیکم جناب سلام علیکم بات کرو بھائی جناب آپ کام سے کال کر رہے ہو بھائی بہت مہربانی بھائی میں پاکستان سا شیعہ ہیں یا غیر شیعہ میں پہلے تو سنی تھا لیکن ابھی دو تین دن ہوئے ہیں میں چھیا ہوا ہوں دل سے ہوا ہوں دل سے قبول کیا ہے خدا قبول فرمائے خدا آپ کو عزت دے آپ کا ایمان قبول فرمائے جی جناب کیا حکم ہے جی بس میں کلمہ بڑھنا چاہوں گا بس ایک سوال ہے میرا جی سر سوال یہ ہے کہ میں یہ مطلب پوچھنے چاہتا تھا کہ جو تین تین خلفہ تھے ابو بکر عمر اور عثمان کیا یہ رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھے اس کی کوئی مطلب ہے اب میں اس کا جواب آپ ان کے کتب سے دے دیتا ہوں ٹھیک نا جی بسم اللہ مجھے کلمہ پڑھا ہے میں اچھی بات ہے میں پہلے ان کا دیکھاؤں ان کا سوال کا جواب دے دوں تو آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے دیکھیں عزیزو عزیزو یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الحادیث والآثار ابن ابی شیبہ صاحب کی کتاب ہے المصنف الجسر السابع چاپدار التاج یہاں پہ صفحان نمبر چار سو بتیس میں چار سو بتیس میں ملاحظہ فرمائیہ یہاں پہ حدیث نمبر تین ازار سات سنتیس ازار چیالیس میں حدثنا ابن نمیر بخاری مسلم کے رجال میں سے انہشام ابن عروہ بخاری مسلم کے رجال میں سے اور روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے بخاری مسلم کے رجال میں سے انہا با بکر و عمرہ لم يشہد دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حاضر نہیں تھے کانا فی الانصار یہ انصار کے ساتھ تھے فَدُّفِنَا قَبْلًا يَرْجَعَا یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکی تدفین ہو گئی اور یہ اس سے پہلے کہ وہ آجتے تدفین ہو گئی اچھا اب یہ سنت نہایت یہ سیئے ملاحظہ فرمائی کتاب سیئی بخاری یہاں پہ حدثنا عبداللہ ابن نمیر عشام بن عروہ عن ابیه عشام بن عروہ ابن والد سے روایت کرتے ہیں ابن نمیر عشام بن عروہ ابن والد سے اور یہ حدیث یہ سنت بہت مسلم میں بھی ہے ملاحظہ فرمائی مسلم میں شاہد دار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر اسی میں حدثنا عبو بکر بن عمی شیبہ وہی جو کتاب کا مصنف تھا عدثنا عبداللہ ابن نمیر ان حشام بن عروہ ان ابیہی یہ مسلم کی حدیث بس یہ بہشرت بخاری و مسلم یہ ابن عبی شیبہ کی حدیث سیئے ہے کہ یہ دونوں وہاں پہ دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھے سیئے بھائی تسلی ہوگی بولو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله عبده و رسوله اشہدو ان اشہدو ان فاتمة الزہرہ فاتمة الزہرہ سیدہ نسائی العالمین سیدہ نسائی العالمین و اشہدو ان علیہ و اشہدو ان علیہ ولي الله و حجة اللہ و حجة اللہ على الخلائق اجمعین و خلیفة رسول اللہ و خلیفة رسول اللہ و و سیه بلا فاصل و اشہدو ان الحسن والحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و محمد بن علی و علی بن محمد و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحسن بن علی و الحجة المنتظر المهدی المنتظر 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 ابن الحسن البن الحسن البن للحسن بلی بن محمد البن احمد 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 پن احمد pen احمد و حجج dynamic و حجج allahy و حجج اللہ اجمعین شہادت دیتا ہوں کہ بارہ امام میرے امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے وسیع اور جانشین ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کے شیعوں سے محبت کرنا میرا ایمان ہے ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے خداوند مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے خداوند مطالعہ آپ سے قبول فرمائے اور خداوند مطالعہ آپ کو ایمان کے راستے پہ اور عمل صالح کے راستے پہ روشد ہدایت اور ثبات قدم انعائیت فرمائے بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی خدا جلال دے خداوند مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے اللہم صلی علیہ وسلم وآلہ محمد فروردگارہ بحق امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ فروردگارہ تجھے واسطہ ہے صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل لیولیہ کالفرج اللہم عجل لیولیہ کالفرج اللہم عجل لیولیہ کالفرج اللہم عجل لیولیہ کالفرج اللہم عجل لیولیہ کالفرج فروردگارہ ہماری گناہوں کو بخش دیں فروردگارہ ہماری مغفرت فرمائے فروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ان کی مودت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگارہ ہمیں احل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگارہ ہمیں احل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی خدمت کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگارہ ہمیں احل بیت علیہ السلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کے مبغذین سے دشمنی کرنے کی توفیق نائیت فرماؤں پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کے حق پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے بیزار رہنا ان سے دور رہنا ان سے براعت رکھنے کی توفیق نائیت پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہماری گناہوں کی مغفرت فرماؤں ان کے قبور کو نور سے بر دے ان کے قبور پہ اپنی رحمت اپنی مغفرت نازل فرما ان کے قبور کو جنت کے باغوں کا بہترین باغ بنا دے اور ان پہ جنت کے بہترین نعمات نازل فرما پروردگارہ ہمیں شفاعت اہل حبیب صلواتکہ علیہم نصیب فرما ہمارے بچوں کو ایمان اتا فرما ہمیں اشرار کی شر سے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما پروردگارہ جو لوگ صاحب حاجات ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائیں پروردگارہ ان کے حوائج براوردہ فرما پروردگارہ ہمارے قرضے چکا دیں ہمارے ہمیں رزق حلال انعیت فرما ہماری مریضوں کو شفا انعیت فرما پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے پروردگارہ وہ حاجات جو تو جانتا ہے پروردگارہ تو انہیں براوردہ فرما اللہ اپنے حاجات کو یاد کیجئے ابھی اب جو حاجت ہیں دل میں ابھی یاد کروں اللہم صلی اللہ علیہ محمد حیدر کے نام پر یا رب سہرہ کے نام پر حوائج کو یاد کیجئے حوائج کو یاد کیجئے